بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے فرمایا استحیو من اللہ حق الحیاء مسلمانوں اللہ تعالی سے اس طرح حیاء کرو جس طرح حیاء کرنے کا حق ہے صحابے کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا نَسْتَحْيِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ کے پیارے پیغمبر ہم تو سب حیاء کرتے ہیں اور اس بات پہ بھی اللہ کے شکر ہے کہ اس نے ہمیں تعفیق دی ہے کہ ہم حیاء کرتے ہیں قَالَ لَيْسَ ذَلِك وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءَ میرا مقصود وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کے اندر حیاء ہے میرا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تعالی سے حیاء کرنے کا حق ادا کرو اللہ کی پیارے پیغمبر حیاء کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا فرمائے اَن تَحْفَضَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے اللہ تعالی نے تمہیں یہ جسم عطا کیا ہے اس میں سر کی ایک حیثیت ہے جو کچھ سر کے اندر ہے تم اس کی حفاظت کرو سر کے اندر زبان بھی ہے سر کے اندر آنکھیں بھی ہیں سر کے اندر کان بھی ہیں ان چیزوں کی حفاظت کرو تمہاری زبان سے صرف وہ لفظ نکلنا شایع ہے جو اللہ کو راضی کرے تمہارے کان وہ سنے جس کے سننے سے بھی تمہاری زندگی کے اندر بھی شہدہ بھی آئے اور کل قیامت کے دن بھی یہ سنا ہوا بھی تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے حدیث میں آتا من استمع الى آیت من کتاب اللہ ایک آیت پرنا تو بہت کمال کی بات ہے کوئی سن بھی لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی دگنینے کی عطا کر دیتے ہیں اور مومن کی مثال یہ بیان کی مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَضْعُ إِلَّا طَيِّبًا مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی مثال ہے شہد کی مکھی کھاتی بھی بہت امدہ ہے نکالتی بھی بہت امدہ ہے یہ گلاب کے پھول پہ بیٹھنے والی نکالتی بھی شہد ہے مومن سنتا بھی اچھی چیز ہے اور بورتا بھی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں ایک روشنی اور نور رکھا ہے نور اور روشنی کا مطلب ہوتا ہے طریقیوں کو ختم کرنا نہ کہ طریقیاں پیدا کرنا ان آنکھوں کی حفاظت کرو ان سے بھی قیامت کے دل پوچھا جائے گا